اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سیلیا کے بارے میں جو کہ آپ کی اپکل ڈومین کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو سیلیا کیا ہوتا ہے دیکھیں سیلیا جو ہوتا ہے یہ ایک ہیر لائک پروڈیکشن ہوتی ہے اور یہ مووویبل ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کو کائنیوں سیلیا بھی کہا جاتا ہے اور یہ سٹرکچر جو ہوتا ہے یہ بسیکلی آپ کے سٹیڈیو سیلیا کی طرح ہوتا ہے اور جب ہم الیکٹرون ٹرانسپورٹ میں دیکھتے ہیں تو اس سے ڈیفرینشیئٹ کیا جاتا ہے کہ سیلیا جو ہوتا ہے وہ مووویبل ہوتا ہے اور سٹیڈیو سیلیا موویبل نہیں ہوتا اور یہ ہیر لائک پروڈیکشن ہوتی ہے سیلیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیا میں بسیکلی ہے گیا دیکھیں سیلیا جو ہے یہ آپ کا بسیکلی ایک ایسا سٹرکچر ہے جو کہ مایکرو ٹیوبیولز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اب ان کو مایکرو ٹیوبیولز کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں آپ کا یہ ٹیوبیولز لائک سٹرکچر ہے اور یہ ٹیوب کی طرح ہے تو اس وقت ان کو کیا کہا جاتا ہے مایکرو ٹیوبیولز اور یہ مایکرو ٹیوبیولز کی کتنی ہوتی ہیں نائن ہوتی ہیں اور ایچ گروپ جو ہوتا ہے یہ کتنے پر مشتمل ہوتا ہے تین پر تو اس وقت جاتا ہے نائن ٹریپلیٹ تو مایکرو ٹیوبیولز کتنی ہوگی 9 triplet پر مشتمل ہوتا ہے یہ structure اور یہی جو microtubules بنی کس کی ہوتی ہیں یہ بنی ہوتی tubulin protein کے کس کی بنی ہوتی ہیں tubulin protein کی یہ بنی ہوتی ہیں اور یہ 9 triplets کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں سے جو یہاں پر پائی جاتی ہیں ان میں سے 9 triplet میں سے دو اوپر جاتی ہیں ایک نیچے رہ جاتی ہے مطلب کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ادھر جو structure میں نے ڈرا کیا ہوا ہے وہ 9 duplets کا ہے کون سا structure ہے 9 duplets یعنی کے ہر کے ساتھ کتنی ہے دو یہ دو ہے یہ دو تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں total کتنی ہوگی 9 ہوں گی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نا نو ساری تو یہ کتنی ہے total 9 ہیں اور ان سب کے ساتھ کتنے ہیں دو microtubules کے تو یہ کیا کہلاتے ہیں 9 duplets اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ basic structure مشتمل کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ پایا کہاں جاتا ہے دیکھیں سیلیا جو ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ microtubules ہیں اور یہ tabules جاتا ہوتی ہیں یہ tabules دوسری tabules کے ساتھ یہ جو ملی ہوتی ہے یہ ایک protein کے ساتھ ملی ہوتی ہے structure کیا کہلاتا ہے نیکزین کیا کیا structure کہلاتا ہے نیکزین اور اسی وجہ سے یہ جو microtubules آپس میں جڑی رہتی ہیں کیونکہ جب یہ movable ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہے تو اس وجہ سے یہ microtubules ایک دوسرے جو structure ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیکزین یہ microtubules اس کے ساتھ جو جڑی نیکزین کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ناگزین کے ساتھ اور یہ اندر کا اس کا حصہ یہ weet جو achaılatی اسکو کہتے ہیںجو کتے یہ یقول ہے اس کو کہتے ہیںسینٹرل شیٹ اور یہ جو سٹیکچر مایکرو ٹویولز کی طرف جاتے líب جاتے ہیں McMahon مائیکرو ٹویولز کا سینٹرل کی طرف جارہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریڈیل سپوک انے گئی ریڈیل سپوک اس کو کہتے ہیں ریڈیل سپوک اور سینٹرل شیٹ کے بارے میں ہم یہ سٹیکچر ہیں اس کے اندر دو مائیکرو ٹوی و Ł�تے طرف سے کئی ساتھ جس سٹرکچر کی طرف ملا ہوتا ہے اس کو نیکسین کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ ہکلائک پروجیکشن ہوتی ہے یہ ہکلائک پروجیکشن یہ سٹرکچر یہ کیا کہلاتا ہے یہ ڈائنین آم کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ڈائنین آم اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ جو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ڈائنین آم کیا ہوتا ہے آپ نے بتانا ہے کہ ڈائنی نام جو ہوتا ہے یہ ایٹی پی سٹور کو میکینیکل انرجی میں ٹرانسفر کرتا ہے اگر یہ ڈائنی نام نہیں ہوگا تو سیلیا موو نہیں کرے گا اگر ڈائنی نام نہیں ہوگا تو کیا کرے گا سیلیا موو نہیں کرے گا تو سیلیا کے موو کرنے کے لئے ڈائنی نام کا ہونا بہت ضروری کیونکہ یہ ایٹی پی کو ہی ٹرانسفر کرتا ہے جب یہ ایٹی پی کو ٹرانسفر نہیں کرے گا تو موویابل نہیں ہوگی تو اسی ویڈا سے یہ ڈائنی نام اس کو ایٹی پی ملی اس نے میکینیکل نرجی میں ٹرانسفر کیا جس کی ویڈا سے یہ سیلیا جو ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے موویبل پارٹ ہے اور اگر یہ سیلیا ڈائنی نام نہیں ہوگا تو اس کی ویڈا سے ایسی ڈیزیز ہو سکتی ہیں جس میں انفرٹائل ہو سکتا ہے آپ کو کریٹو جنر سنٹروم ایک ڈیزیز ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے برونکو اکٹیز یہ ہوتی کہا ہے دیکھیں یہ آپ کو میں نے اس کا اسچکچر بتا دیا اس کا مایکرو ٹی پولٹ ٹی پولٹ ٹیوبولین پروٹین کیونڈ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ سیلیا ہوتا ہے یہ پایا جاتا ہے دیکھیں سیلیا جو بیسیکلی آپ کا رسپر ریڈی ٹریک جو ہوتا ہے وہاں پر پایا جاتا ہے ریسپاریٹر ٹریک میں اور اس کے ساتھ ساتھ سیلیا جو ہوتا ہے یہ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم اور میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں بھی پائے رہتا ہے جیسا کہ فیلوپین ٹیو فیمیل میں ہوتا ہے اور میل میں یہ واز ڈیفرنس اپیڈیڈیمس میں پائے رہتا ہے یہ یہاں پر مین رول ادا کرتا ہے دیکھیں اور اگر سیلیا نہ ہو تو کیا ہوگا دیکھیں ریسپاریٹر ٹریک میں یہ بسیکلی میوکس جو ہوتا ہے اس کو بیلڈ اپ نہیں ہونے دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم ہوا یعنی کہ سانس کے ذریعے جو بکٹیریا وغیرہ چلا گیا جو گرد مٹی وغیرہ جاتی ہے یہ اس کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے امیون سسٹم میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے تو جب سیلیا وہاں پر موویبل یعنی کہ روکے گا نہیں تو ایزلی بکٹیریا بھی گئے وہ بکٹیریا جو ہوگے وہ انفیکشن کروا سکتے ہیں سائنو سائٹس ہو سکتے ہیں برونکائٹس ہو سکتے ہیں اور جو میوکس ہوگا اس کی بولٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی تو بہت زیادہ میوکس جو ہوگا وہ ہمارے رسپریٹی ٹریک میں اکٹھا ہو جائے گا کس کی وجہ سے جب سیلیا کام نہیں کرے گا تو سیلیا آپ کو ہم نے رسپریٹی ٹریک میں دیکھ رہے گا اب دوسری طرف ہم جاتے ہیں جب فلوپین ٹیوب ہوتا ہے تکرہ جو اومم ہوتا ہے وہ ہمارا نان موٹائل نیچر ہوتا ہے یعنی کہ موو نہیں کر سکتا اور یہ جو اومم جب فلوپین ٹیوب میں ہوتی ہے تو فلوپین ٹیوب ترک میں آنا یہ سیلیا کرواتا ہے لیکن اگر سیلیا موویبل نہیں ہوگا دائنی لمحابہ کام نہیں کرے گا تو جو اومم ہوگا وہ فلوپین ٹیوب کی طرف نہیں آگا جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے فلوپین ٹیوب کی طرف نہیں آگا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو ہو جاتا ہے رول ادا کرتا ہے جب یہ پایا نہیں جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپی ڈیڈمس ہو گیا واس ڈیفرنس میں پایا جاتا ہے دیکھیں جو سپرمز ہوتے ہیں ان کی موو میں بھی بھی ایک کام کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ یوریترا تک پہنچیں اور اس کی وجہ سے جو ہمارا جو سپرمز جو سوری سیلیا جو ہوتا ہے یہ ایک انفرنٹائل انفرنٹائل کاؤس کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو تو یہ تھا ہم نے سیلیا کی ایمپورٹنس کے بارے میں ڈسکس کیا سیلیا کی لوکیشن کے بارے میں ڈسکس کیا سیلیا کا سٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کیا تو آج کی یہ ویڈیو تھی سیلیا کے بارے میں ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی تو پریز لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اس سے پیچھے یہ ٹوٹل جو ویڈیو اب یہ میں بنا رہا ہوں یہ بیسیکلی جو ویڈیو بان رہی ہے یہ ہماری ویڈیو ایک پروسس کے اوپر بان رہی ہے جس کو کہتے ہیں اپیکل ڈومین کے اوپر اور اپیکل ڈومین اب ہماری مکملت اور پرگم پلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے لیٹرل ڈومین اور بیزل ڈومین کے بارے میں موسیقی